اسلام علیکم کلاس ٹو اردو کے 23rd یعنی 23ے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس ناظمین آپ کے ساتھ ہوں آپ کو اسکرین پر اپنی کتاب گیندہ حضر آ رہی ہے اس کو اپنے سامنے رکھئے اور اپنی اردو اسلامیت کی ٹیسٹ کاپی نکالیے اور اس ٹیسٹ کاپی کے اوپر آج کا جو میں ٹیسٹ آپ کا لے رہی ہوں وہ میں نے آپ کو کل کی کلاس میں کلمہ اور محمل سمجھایا تھا ریویجن کروایا تھا اس کا میں ٹیسٹ لے رہی ہوں آپ نے کوپی نکالیے ہیں کوپی کے اوپر آج کی ڈیٹ لکھئے 26.1.2021 یہ لکھئے اور اس کے بعد اردو ٹیسٹ کی ہیڈنگ ڈالیں اور پہلا سوال ہے کلمہ اور محمل کی تعریف مثال کے ساتھ لکھئے اس کے بعد دوسرا سوال آپ کریں گے درجل دیل الفاظ میں کلمہ اور محمل کو الگ کر کے لکھئے جیسے جھوٹ موڈ اب اس میں بتائیں جھوٹ کیا ہے کلمہ ہے یا محمل ہے ان دونوں الفاظ میں آپ جو ہے کلمہ اور محمل کو الگ کر کے لکھیں پھر دوسرا ہے کھوڑا کرکٹ تیسرا ہے سچ مجھ سہیے یہ دو سوال آپ نے جو ہیں اپنی کاپی کے اوپر کرنے ہیں اور لیکچر کے بعد آپ اس ٹیسٹ کو جو ہے کر کے آپ مجھے اس کا سکرین شاٹ بھیجیں گے سہیے سب بچوں کی سمجھ میں آگیا ہوگا سب نے یاد کیا ہوا ہوگا کلمہ اور محمل کی تعریف سے یہ جو میں نے آپ کو کل کی کلاس میں جو ہے وہ ریوائز کروایا تھا ٹھیک ہے اور اب ہم کیا کریں گے آگیا کام کریں گے یہ آپ لیکچر کمپیٹ ہونے کے بعد کر لیں گے آپ اس کے بعد ہم جو ہے سبق کتاب پہ آپ آئیے کتاب کا صفحہ نمبر صفحہ نمبر اٹھالیس اور انانچاس آپ کھولیے یعنی فورٹی ایٹھ فورٹی نائن کھولیے اور ہم سبق پاکستان ہم سب کا گھر ہے پاکستان ہم سب کا گھر ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں ان سب کا گھر پاکستان اس طرح ہمارا ہمارا ایک گھر ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں اپنے امی ابو کے ساتھ اپنے داہزادی کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اسی طرح یہ پاکستان بھی ہمارا ملک ہے دنیا میں بہت سارے موالک ہیں اور اس موالک میں جو ہے کروڑوں لوگ رہتے ہیں اور سب کے سب لوگوں کے جو ہیں جو جس جگہ پر رہتے ہیں جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں اس ملک کے وہ شہری ہوتے ہیں جیسے ہم سب پاکستان کے شہری ہیں کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم پاکستان جو یہ ملک ہے پاکستان اس کو ہم نے حاصل کیا تھا چودہ اگرس انیس سو ستالیس کو اور جو قائد اعظم محمد علی جنہ کی کوششوں سے حاصل ہوا اور جس کی یاد ہم ہر سال چودہ اگرس کے دن بناتے ہیں اور ہم اپنے آزادی کے دن کو بہت اعتمام سے اور بہت خوشیوں سے بناتے ہیں تو ہم نے پاکستان ہم تب کا گھر یہ سبق آپ کو پڑھایا تھا سمجھایا تھا اس کی بلند خانی کروائی تھی اور اس کے الفاظ معنی اور سوال جواب بھی کروائے تھے تو آپ لوگ کے پاس کافی میں یہ سارا کام موجود ہے اس سبق کے الفاظ معنی جو میں نے کروائے تھے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کے سوال جواب جو میں آپ کو بھی بتاؤں گی کہ میں آپ کو جو یاد کروائوں گی کہ ان سوالوں کو جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے صحیح الفاظ معنی آپ کریں گے اس سبق کے اور کیا کریں گے اس سبق کا سوال نمبر تین اور پانچ یاد کریں گے تین چار پانچ علی کیا گاتا ہوا گھر میں داخل ہوا علی جو نام وہی بہچان پاکستان پاکستان گاتا ہوا گھر میں داخل ہوا صحیح یہ تیسے کا جواب یہ ہے علی کی امی کیا کر رہی تھی علی کی امی جھنڈیاں لگا رہی تھی جب چوتہ کا ساتھ یہ تو ہم اپنے گھر میں پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں اور اس کے بعد جھنڈیوں سے جو ہے اپنے گھر کو سجاتے ہیں بڑی بڑی امارتے جو ہیں اونچھی اونچھی امارتے اس پر چراغہ ہوتا ہے اور بہت خوشی کا وہ ہوتا ہے اور ہم اس کو جو ہے بہت ہی اعتمام سے پورے ملک میں بنایا جاتا ہے بچے بہت خوش ہوتے ہیں سکولوں میں پروگرام ہوتے ہیں قومی طرحانہ جو ہے وہ بجائے سب مل کر پڑتے ہیں اور جو ہے پورے ملک میں بہت خوشی کا سامہ ہوتا ہے اور ٹی وی پہ بہت اچھ اچھے پروگرام جاتے ہیں ملی نغمے گائے جاتے ہیں اور بہت اچھا جو ہے وہ خوشی کے دن کے طور پر یہ چوتہ اگست کو ہمارے ملک میں منایا جاتا ہے سب نئے کپڑے پہنتے ہیں سب بہت خوش ہوتے ہیں مٹھائیاں بڑھتی ہیں پروگرام ہوتے ہیں سکول میں سب جو ہے گرین اور وائٹ کپڑے پہنتے ہیں بچے خاص طور پر سکول کے اور بہت ہی اچھا ملی نغمے گا کے خوش ہوتے ہیں قائدازوں کے مزار پر جایا جاتا ہے اور بیجز لگائے جاتے ہیں فیس پرنٹنگ کی جاتی ہے اور لڑکیاں جو ہیں گرین اور وائٹ چوڑیاں پہنتی ہیں پاکستان کے جھنڈے کے کلر کی اور بہت اچھا سا جو ہے ہم اس دن کو چودہ اگست کے دن کو بناتے ہیں کیونکہ اس دن ہمارا ملک پاکستان آزاد ہوا تھا اور اس دن کی ہم بہت تیاری کرتے ہیں جب اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جب سے اگست کے مہینے کے شروع ہوتے ہی چودہ اگست کی تیاریاں جو ہیں پورے ملک میں نظر آنے لگتی ہیں اور جب چودہ اگست کا دن وہ دن آتا ہے تو اس دن جو ہے بہت ہی پروگرام ہوتے ہیں اسکولوں میں اور جو ہے بڑی بڑے اس میں ٹی وی کے پروگرامز میں یہ سارے پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں سیئے تو اس سبق میں علی کیا گاتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا چودہ گز کریں کیونکہ ملی نغموں پہ تیاری ہوتی ہے ٹیبلو ہوتے ہیں اسکول میں اس پہ سپیچز ہوتی ہیں تو وہ جو ان کے سکول میں نغمہ چل رہا تھا جو نام وہی پہچان پاکستان پاکستان علی گاتا ہوا گھر میں داخل ہوا پھر دوسرا علی کی امی کیا کر رہی تھی علی کی امی جھنڈیا لگا رہی تھی پھر پانچمہ سوال ہے پاکستان کے صوبوں کے نام لکھیں پاکستان کے چار صوبے ہیں ایک پنجاب بلوچستان سن اور خیبر پخصونخہ چار صوبے ہیں پاکستان کے ان صوبوں کے آپ نے نام لکھنے ہیں یہ تین سوال جو ہیں آپ نے یاد کرنے ہیں ایک تو الفاظ بانی یاد کرنے ہیں جو کاپی میں آپ کے کروائے میں ہیں اور دوسرا آپ نے سوال نمبر تین چار اور پانچ جو ہیں وہ سوالوں کے جواب آپ نے یاد کرنے ہیں اور یہ ٹیسٹ جو ہے پاکستان ہم سب کا گھر ہے اس کے سوال جواب اور الفاظ بانی کا ٹیسٹ میں کر لوں گی ٹھیک ہے بیٹا اس طریقے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے الفاظ بانی کو بھی یاد کرنے ہیں جتنے کروائے میں چار پانچ اور یہ سوال نمبر تین چار پانچ آپ نے یاد کرنا ہے صحیح اب میں آپ کو آج کی ڈائری جو ہے وہ آپ کو لکھواتی ہوں اور اس ڈائری کو جو ہے اس کا سکرین شوٹ آپ کو لیکچر کے بعد آپ کو مل جائے گا صحیح چلیں آپ سبق پاکستان ہم سب کا گھر کی اوکے کلاس ٹو دیکھیں اب میں نے بورٹ پر آپ کے ڈائری لگ دی ہے اور ڈائری کیا ہے سبق پاکستان ہم سب کا ہم سب کا گھر ہے کے الفاظ بانی اور سوال جواب تین چار پانچ آپ نے یاد کرنا ہے جو اب میں نے آپ کو ریویجن میں آپ کو سبق پاکستان ہم سب کا گھر ہے کے الفاظ بانی کا بتایا کہ آپ کوپی سے الفاظ بانی یاد کریں گے اور اس کے سوال جواب تین چار اور پانچ کو یاد کریں گے یہ میں پہلے بھی آپ کو یاد کروات چکی ہوں اب ریویجن میں دوبارہ سے اس کو کروارہی ہوں اور تین سوال کیا تھے پہلا سوال تھا جو نام وہی پہچان پاکستان پاکستان علی گاتا ہوا گھر میں داخل ہوا دوسرا کیا تھا علی کی امی جھنڈیاں لگا رہی تھی اور پھر تیسر سوال تھا پاکستان کے صوبوں کے نام رکھئے پاکستان کے چار صوبے ہیں سن پنجاب پلوچستان خیبر بکتون خا صحیح یہ آپ نے تین سوال اور الفاظ معنی کو آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک آپ کو سبق پاکستان ہم سب کا گھر کرنا ہے اور یہ آپ کو ڈائری اس کے ساتھ مل جائے گی لیکچر کے ساتھ اور آپ نے ٹیس دیا ہے آج میں آپ کو جو سب قواعد میں گرامر میں آپ کو ٹیس دیا کلمہ اور محمل کا وہ ٹیس جو ہے وہ آپ کو مجھے گا جو لیکچر ختم ہو جائے گا تو آپ ٹیس کر کے اس کا سکرین شورٹ مجھے بھیجیں گے تاکہ میں چیک کر کے آپ کو فوری آپ کو مارکس دے دوں کہ آپ نے ٹیس کیا ہے سب بچے ٹیس کو کریں اور ریویجن ٹیس بھی ریگولر لیں سب بچے اور تاکہ آپ کی سکول کھلے تو آپ کی سلیبس کی تیاری ساتھ چلتی رہے اور مکمل رہے اور پھر پیپر کا ٹائم ٹیویٹ ملے تو آپ پر برڈن نہ ہوں سہیے تو سب بچے جو ہیں وہ ریویجن کلاسز جو ہے وہ لیتے رہے اور اپنی لرننگ کو کمپلیٹ رکھیں ٹھیک ہے بیٹا اب آپ کا لیکچن نمبر تیز جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے خدا حافظ کلاس